پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر تھری کتاب کے صفحہ نمبر تھرٹی سیون پر جہاں پر آپ سے خداحافظ کیا تھا وہیں سے آگے چلتے ہیں آپ کو ماں جیسا کہ آپ کو علم ہے ہم حروفِ تحجی کے ساتھ جو کتابوں کے نام ہیں وہ پڑھ رہے تھے جو کہ عرضِ ناشر میں ہم یہ تمام تحریر پڑھ رہے ہیں اور اب ہم سین سے کتب کے نام جان چکے تھے اب یہاں پر شین کی باری ہے حرف شین سے ہے کتاب 112 نام ہے شان سیدہ سلام اللہ علیہہ تفصیلات ہیں شوقت عابد مصطفیٰ پبلکیشنز حیدراباد 1987 ایسوی صفحہ 373 پھر سوات سے ہے کتاب نمبر 113 کتاب کا نام ہے صدیقہ کبرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے بصیرت افروز خطبات تفصیلات ہیں لامہ سید ابن حسن نجفی ادارہ تمدن اسلام کراچی صفحہ 141 140 نمبر پہ کتاب ہے صحیفہ زہرہ سلام اللہ علیہہہ تفصیلات ہیں جواد قیومی اسفہانی امامیہ پبلکیشنز لاہور 2001 ایسوی صفحہ نمبر 299 پھر ہے 150 نمبر پہ کتاب صحیفہ الزہرہ سلام اللہ علیہہہ تفصیلات ہیں علامہ السید زیشان حیدر جوادی دیلی پبلکیشنز پبلیشرز کراچی صفحہ 320 زوئی سے ہے کتاب نمبر 116 پہ آگئے ہیں ہم کتاب کا نام ہے زوئی سے ہے ظلامات فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ عربی میں ہے یہ تفصیلات ہیں الشیخ عبدالکریم العقیلی امیر قم المقدسہ صفحہ 391 اور اب آئین سے پڑھتے ہیں آئین سے کتاب نمبر 107 پہ ہم آئے ہیں کہ عوام ال عوالم سیدہ نساء فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ عربی کی کتاب ہے تفصیلات الشیخ عبداللہ البہرانی الاسفہانی موسست الامام المہدی علیہ السلام قم مقدس صفحہ 670 180 نمبر پہ کتاب ہے عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہہہ تفصیلات مولانا کوسر نیازی انجمن راہ نجات کراچی صفحہ 32 190 نمبر پہ کتاب ہے عظمت سادات تفصیلات ہیں السید فضل عباس حمدانی انجمن حیدریہ جہلوم 1983 عیسوی صفحہ 142 پھر ہے 120 نمبر پہ کتاب کا نام ہے عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہہہ تفصیلات ہیں ناہید شاکر محفوظ بک ایجنسی کراچی صفحہ 204 ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر آئیے اب فے سے جو کتابوں کے نام ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں 121 نمبر پہ پہ پہنچیں کتاب ہے فاطمہ زارہ تفصیلات سیدہ عابدہ نرجس جام تعلیمات اسلامی کراچی 2001 عیسوی صفحہ 239 122 نمبر پہ کتاب فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ بہجت قلب المصطفیٰ زلد اول تفصیلات احمد الرحمانی الحمدانی موسیست النعمان 1990 عیسوی صفحہ 376 123 نمبر پہ کتاب فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ بہجت قلب المصطفیٰ حصہ دوم احمد الرحمانی ایزن 124 نمبر پہ فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ یادگار نمبر تفصیلات خوجہ شیعہ اسنا اشری سوشل سرویس 1993 ایسوی 125 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ از ولادت تا شہادت فارسی میں سید محمد قاظم قزوینی دفتر نشر کوکب صفحہ 694 126 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ اسلام کی مثالی خاتون تفصیلات ہیں ابراہیم امینی شفق پبلیکیشنز لاہور صفحہ 268 127 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ زہرہ تفصیلات ہیں سید محمد سید محسن نقوی محسنہ میموریل فاؤنڈیشن 1994 اسوی صفحہ 34 128 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ 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 ترجمہ رئیس احمد جعفری شیخ غلام علی انڈ سنز پبلیشرز لاہور صفحہ 192 129 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ انگریزی میں کتاب ہے تفصیلات ہیں ابراہیم امینی سازمان قبلیغات اسلامی صفحہ 2 21 130 نمبر پہ کتاب ہے فارسی میں ہے تفصیلات ہے اسماعیل انساری دفتر نشر الحادی صفحہ 333 131 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ڈاکٹر عمران لیاقت حسین مکتبہ حامدیہ دسمبر 2003 صفحہ 112 132 نمبر پہ کتاب ہے فضائل زہرہ صلی اللہ تفصیلات ہیں علی اکبر تلافی تیسے ہیں تیلام علیہ فی چھوٹی ہے اور اس کے بعد ہے 1382 ہجری صفحہ 56 133 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ اور اس کی تفصیلات ہیں تحریر راہ حق ترجمہ نور اسلام نور اسلام امام بارگاہ انڈیا صفحہ 52 پھر ہے 134 نمبر پہ کتاب فاطمہ زہرہ فارسی کی ہیں تفصیلات ہیں محمد میسمی میم یہ سے سین سے نہیں ہے سے سے ہے محمد میسمی انتشارات سعادی صفحہ 286 پھر ہے 135 نمبر پہ فاطمہ تسیدت انسائل عالمین عربی میں یہ تفصیلات ہیں سعاد کریم علی بغداد صفحہ نمبر 60 136 نمبر پہ ہے کتاب کا نام فاطمہ برطرین بانوی اسلام فارسی میں ہے اور تفصیلات ہیں دکتر دال کاف تیرے دکتر علی قائمی محسست انتشارات حجرت قم 1410 حجری صفحہ نمبر 80 137 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ اسطور تقوی مبارزہ مقاومنت فارسی میں مہدی انساری تائیب صفحہ نمبر 238 138 نمبر پہ کتاب ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ اسلام کی مثالی خاتون تفصیلات ہیں مولف آیت اللہ ابراہیم امینی مترجم حجرت الاسلام اختر عباس انساریان پبلیشرز قم 191 اسوی صفحہ 292 139 نمبر پہ ہم پہنچیں کتاب جو کہ ہم پڑھیں اس کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے یعنی فاطمہ فاطمہ ہے تفصیلات ہیں ڈاکٹر علی شریعتی مترجم پروفیسر سردار نقوی ادارہ حیاء حیاء سرات سیر علفتے اسلامی کراچی 1986 اسوی صفحہ 288 اب حروف تحجی میں ہم پہنچ گئے ہیں حرف قاف کے اوپر یہاں پر پڑھتے ہیں 140 نمبر پہ کتاب قرن السعادین بریکٹ میں لکھ ہے علی و فاطمہ کی شادی اور تفصیلات ہیں مولوی عابد حسین انساری متبع یوسفی دہلی صفحہ 28 141 پہ کتاب ہے قصیدت الزہرہ سلام اللہ علیہ وال جندل جیم نون دال لام عربی میں تفصیلات ہیں فضل حسین حیدر آبادی ترجمہ ایم عباس اورنگ آبادی کراچی 1376 ہجری صفحہ نمبر 69 پھر 142 نمبر پہ قضیہ فدق تفصیلات ہیں مولانا سجاد حسین نقوی پزل باش دار تبلیغ لاہور صفحہ 64 143 نمبر پہ قول مقبول فی اسبات وحدت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ غلام حسین نجفی تبلیغ اسلام مارڈل ٹاؤن لاہور صفحہ 560 کاف نمبر آئیے کاف سے پڑھتے ہیں اس میں 144 نمبر پہ کتاب نام ہے قوسر قرآن بریکٹ میں لکھا ہے زندگانی حضرت فاطمہ زہرہ تفصیلات محسن کاز شیراز صفحہ 176 گاف سے حرف تحجی یہاں پہ کتاب 145 نمبر گلدست فاطمہ تفصیلات ہیں نظیر صدیقی شواہ پبلیکیشنز کراچی مارچ 1958 صفحہ 122 اب حرف میم پڑھتے ہیں نمبر 146 کتاب کا نام ہے مباہلہ تفصیلات ہیں علامہ سید علی الحائری الحائری فانڈیشن پاکستان 2002 صفحہ 145 پہ اب اگلا نمبر 147 نمبر پہ کتاب ہے مراسم روسی موجزات بطول سلام اللہ لیہا تفصیلات ہیں ریاض حسین جعفری ادارہ منحاج السالحین لاہور صفحہ 124 اب 148 نمبر پہ مسئلہ فدق تفصیلات مولانا سید وجی الحسن پاروی سرفراز قومی پریس لکھنو 1355 ہجری پھر 149 نمبر پہ مسائب زہرہ مسننف محمد دشتی مترجم محمد جعفری امامیہ پبلکیشنز پاکستان 1995 اسوی صفحہ 262 پھر 150 نمبر پہ مسئیبت کبرا بریکٹ میں لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرہ کی شہادت کی مناسبت پر تفصیلات میں ہے وحید خراسانی صفحہ 16 اور اب نمبر 151 مظلومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ تفصیلات غلام حسین فارس انجمن محبان آل محمد علیہ سلام لاہور 2004 فور عیسوی صفحہ 262 152 نمبر پہ کتاب ہے محسن کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ تفصیلات ہیں سید حسن مقبول زیدی رضا سردار بختیاری حسن پبلکیشن لاہور 2004 صفحہ 192 اور اب ہم آگئے ہیں حرف تحجیم سے حرف نون کے پر اور یہاں پر 153 نمبر پہ کتاب ناس خود تواریخ زندگانی حضرت فاطمہ فارسی میں تفصیلات ہیں مرزا محمد تقی سپہر سین پہ ہیرے کتاب فروشی اسلامی تہران صفحہ نمبر 480 نمبر 154 پر نہج الحیات فرہنگ سخنان فاطمہ فارسی میں محمد دشتی موسیست امیر المومنین قم اب واو کا حرف ہے یہاں پر 155 نمبر پہ کتاب ہے وارس فدق تفصیلات محمد وسی خان محفل حیدری نازم آباد اور آخری حرف ہے جس میں نمبر یہاں پہ دو کتابیں ہیں 156 اور 157 156 پہ ہے ہفت بند ہفت بند زہرہ سلام اللہ علیہ حیف تے ہفت بند زہرہ سلام اللہ علیہ تفصیلات نواب قمر جہان بیگم خاقان منزل وزیر گنج پھر لکھا ہے ایک لکھا ہے ون پھر سواد ہے پھر لکھا ہے المطاب تہوی تے ہی واؤ چھوٹی لکھ نو 1922 عیسویں اور آخری 157 نمبر پہ کتاب کا نام ہفت بند زہرہ سلام اللہ علیہ تفصیلات مولوی سید فضل رسول فضل پہر سری متبع ابراہیمی لکھ نو 1347 ہجری اور پھر ساتھ میں لکھا ہے وما توفیقی اللہ باللہ وصلا ریاض حسین جعفری فاضل قم تو یوں ہم سامین میرے تمام وہ ریڈرز بہن بھائی جو میرے ساتھ پڑھنے ہیں ہم نے ارز ناشر کو پڑھنا شروع کیا تھا ریکارڈنگ کے پارٹ نمبر دو میں اور ہم اب پارٹ نمبر تھری میں پہنچے یہاں پر ہم نے وہ ارز ناشر کو مکمل کر لیا اور میں نے پہلی دفعہ ایسی کتاب دیکھئے جس میں اس انداز سے تمام کتابوں کا نام ہے حروف تحجی کے ساب سے گو کہ میری اتنی ابھی تحقیق تو ہے ہی نہیں لیکن اب تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن اگر پھر بھی کہیں کوئی غلطی ہے تو معذر چاہتی ہوں آئیے اب ہم آگئے ہیں پیج فورٹی ون پر ہیڈنگ ہے پڑھنے جا رہے ہیں سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے محبت بخشش کی زمانت یہ ہیڈنگ ہے پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کی تہذیب و تعدیب اور تعلیم و تربیت کے لیے اپنی طرف سے مربی اور رہنما بھیجے تاکہ یہ انسان روحانی تعمیر و ترقی کے اس نقطے تک پہنچے جو اس کی تحقیق و ایجاد کی غرض و غائت ہے ہر دور میں ربانی نمائندوں نے انسانی اصولوں اور اقدار کو اجاگر کر کے انسان کو کمال و تکامل کی شہرہ پر کھڑا کیا تاکہ وہ اسی پر چل کر اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے خالق و رازق کی رضا اور مرضات میمر زواد علیف تے مرضات حاصل کر کے ہمیشہ کیلئے عمر ہو جائے روز ازل سے لے کر آج تک چشم فلک نے ایسے باکمال محذب اور مودب مثالی انسانوں کی نورانی اور ملکوتی زندگیوں کو اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہے یہی انسان جو ہماری بحث تمہیز تیمیم ہے یہ سواد تمہیز کا حسین و جمیل پیکر ہے جسے سنف نازک کا نام دیا گیا ہے اسی انسانی کائنات کے مرد اول حضرت آدم علیہ السلام اور خاتون اول حضرت حووہ سلام اللہ علیہ ہیں روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر روز قیامت تک جس قدر انسان ہیں سب ہی انہی انسان آزاد نہ رہا ہو اگر انسانی دماغ صرف اس کا ظرف وسی ہو واؤ سین یہ این اور ظرف کی جے زوئے سے ہے زوئے ری فی ظرف وسی ہو تو یہ زمین وسی ہے اور اگر انسانی دماغ اور اس کا ظرف کو تہ اور تنگ ہو تو پھر یہی وسی تر زمین انسان پر تنگ ہو کر اس کے لیے ننگ آر بن جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل جو اس ساری زمین کے مالک تھے جہاں حابیل ایک وسی زرف کا حامل تھا وہاں قابیل نہایت ہی تنگ نظر تھا جس نے بھائی کے وجود کو برداشت نہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا ان دونوں کا دور گزرا ان کے بعد دائرہ انسانی پھیلتا رہا جو پھیل رہا ہے بلکہ پھیلتا رہے گا انسانی آبادی جتنی پھیلی ہے اور پھیلے یہ زمین ان پر تنگ نہ ہوگی آج یہ زمین ورلڈ ویلیج کے بدلنے کے باوجود عربوں انسانوں کو اپنی آگوش میں لے کر اپنے سینے کا جوہر کھلا اور پلا رہی ہے ہم اپنے اس مختصر مضمون میں دنیا بھر کے مشاہیر مردوں اور عورتوں پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری یہ کتاب ایک ایسی ہستی کی سیرت کے احوال پر مشتمل ہے کہ جو ایک سنف نازک ہیں جن کا تعلق دنیا عرب سے ہے وہ عرب جو دور جاہلیت میں سنف نازک کا وجود اپنے لئے تنگ سمجھتے تھے اس دور میں عربوں کی جاہلی نسل کے ہاں عورتوں کے لئے یہ زرب المثل مشہور تھی کہ انورٹڈ کومہ کے عورت ننگوار ہے ننگ اور اس عیبو آر کو مٹی میں ہی مدفون اور مقبور ہونا چاہیے انورٹڈ کومہ کلوز زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر اس دور کے حالات کی اکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کومہ عورت کے لئے پوشیدہ اور مستور میم سین تیوہ اور نستور رہنے کے لئے تین جگہیں ہیں اور وہ یہ ہیں نمبر ایک کہ وہ داماد جو اس کی حفاظت کرے نمبر دو وہ گھر جو اسے پوشیدہ رکھے اور نمبر تین کے قبر جس میں اسے دفن کر دینا چاہیے انورٹڈ کومہ کلوز آخر میں وہ شاعر کہتا ہے کہ ان کے لئے قبر گھر اور داماد سے بہتر اور بہتر ہے اس دور کے عربوں کو اونٹ گھوڑے تلوار سہرہ ریگستان اور پانی کے تالاب وغیرہ سے عشق تھا لیکن عورت سے سخت نفرت تھی وہ گھوڑے اور اونٹ کو عورتوں سے بہت زیادہ قیمتی سمجھتے تھے جب کسی عرب کے ہاں آر جانتا وہ اسے اٹھاتا اور ویرانے میں لے آتا گھڑا کھوتا اور اسے زندہ درگور کر دیتا وہ کتنا بزدل تھا کہ وہ ایک نوزائدہ بچی کو دفن کر رہا ہے وہ اسے اپنی ماں کی آغوش میں چھوڑتا اور خود زہر کا پیالہ پی کر مر جاتا جسے وہ ننگ سمجھ رہا تھا اس سے اس طرح نجات حاصل کر لیتا جی ہاں اسی تیرہ و تاریخ دور جس میں وحشت اور دہشت رقص کنا تھی ظلم و استبداد اور بربریت کی فضا تھی کہ سنف نازک کا اس دنیا میں سانس لینا حرام تھا ادھر پیدا ہوتی ادھر زندہ درگور ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو جسے اپنا حبیب اور خلیل ٹھہرایا جسے علت نمائی کائنات قرار دیا جس پر علم و دانش کی بارش برسائی جس کے بارے میں اعلان کیا کہ اے میرے بندوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب زندگی کو اپنے اوپر لازم کرو وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست و تعلیمات نے جہاں انسانیت کو شرف اور فضیلت کا تاج پہنایا وہاں قدرت کے حسین و جمیل توفہ سنف نازق کو زندگی عطا کر کے اسے عزت و عظمت سے ہم کنار کر کے مرد کے برابر کھڑا کیا انسانی معاشرت زندگی جو جمود جیم میم واؤدال جو جمود کا شکار تھی اور ترقی کی شہرہ پر گامزن نہ تھی اسے عورت کی شرکت سے تعمیر و ترقی کے راستے پر روا دمہ کر دیا دین اسلام میں عورت کو ایک عظیم و شان مقام حاصل ہے کیونکہ وہ انسانی فرد ہے وہ صفت انسانیت سے متصف ہے اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ معاشرے میں دین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے امور کو نمٹائے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام نے عورت پر علم و عدب اور ثقافت و معارفت کے دروازے بن نہیں کیے بلکہ اس نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ علم و عدب کے میدان میں آئے اور مانوی کمالات اور انسانی ارتقاء کی بلندیوں کو چھولے جی ہاں بات ہو رہی ہے سنف نازق کی تو اس سلسلے میں اس ایک ورق کو پلٹتے ہیں بیس جمادی ثانی پانچ ہجری کی تاریخی شب دھیرے دھیرے لمحہ بلمحہ سات بسات ماضی کے جھروں میں گم ہوتی جا رہی تھی مدینہ منورہ کے کچھے گھروں کی منڈیروں پر رکھے چراغ کپ کے خاموش ہو چکے تھے دن بھر کے تھکے ہارے مکین نین کی گہری شیری اور پرسکون وادیوں میں گم ہو چکے تھے ایسے میں کہ پورا ماحول سناٹے کی گرفت میں تھا کہ مدینہ منورہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک خاتون بارگاہ خداوندی میں گرگڑا گرگڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی ان کی آجزی اور انکساری اپنی آخری حدوں سے ہم کنار تھی اور وہ آجزی اور مسکنت میم سین کاف نون تے کی تصویر بنی ہوئی تھی کیونکہ وہ اس مشکل وقت میں تنہ تنہا تھی اس کا کوئی مونے سو غم گسار نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنی میں مکہ کی مشرقین عورتوں نے ان سے یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بائیکارٹ کر رکھا تھا ابھی ملیقت العرب کے لب دعا کے لیے حرکت میں نہ آئے تھے پروردگار عالم کی نگاہ قدرت نے ان کے دل کی تحریر کو پڑھ لیا تھا فورا اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ مخدوم کونین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ان کی مہربان مامتہ کی مدد کریں اس دوران حضرت ختیجہ دلکبرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے قرب میں چار خواتین کو محسوس کیا جن کے حسن و جمال سے ماحول منور ہو چکا تھا ان میں سے ایک نے کہا اے ختیجہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں میں تمہاری مادر مہربان ہوا ہوں دوسری خاتون نے کہا میں آسیہ ہوں تیسری بولیں میں حضرت موسیٰ علیہ کی خوہر کلسوم ہوں چوتھی نے کہا میں مادر عیسیٰ علیہ سلام مریم سلام اللہ دختر عمران ہوں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں نو مولود کی ولادت میں ہم آپ سلام اللہ کی معاون و مددگار ہیں ابھی چند لمحات گزرے ہی تھے کہ مقدوم کونین سلام اللہ نے صدف فت و طہارت سے متلع آستان طلوع کیا تو اس آفتاب اسمت و طہارت سے وہ نور پھوٹا کہ جس سے مکہ مکرمہ کی وادی منور اور زوفشان ہو گئی اس مولود مسودہ نے جو ہی اپنے ہاتھ زمین پٹے کے اور زبان پر توحید رسالت اور امامت کا ذکر جاری کیا تو آسمانوں پر نورانی جشن کا سا سما منظر آم پر آیا آسمانوں کو اس قدر قدرتی کمکموں سے چراغا اور منور کیا گیا کہ اس سے پہلے ایسا منظر ملائکہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا ادھر سرکار دو عالم حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کب سے اپنے جگر گوشے کی زیارت کرنے کے لیے انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے فوراں اپنی نور نظر کے پاس آئے اور انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا سینہ اقدس سے لگایا اور اس پیکر سیادت و سعادت سے فرمایا کہ تم فاطمہ ہو تم ام ابیہ ہو تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم میری کائنات ہو تم میری رسالت کی امین و نگہبان ہو تم ہی خاتون جنت ہو صدیق کبرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی ولادت باسادت سے دور جاہلیت کے دیرینہ رسم و رواج جن کا جزیرت العرب پر راج تھا اس کا قلعہ کما ہوا ہوا کی بیٹی کو زندگی ملی عزت ملی اس کے بخت یاور ہوئے اور نصیب جاگے انسانیت کو شرف و فضل حاصل ہوا انسانی معاشر کی شریک عطا کی تھی آج دوبارہ اسی منزلت پر وہ فائز ہوئی کیونکہ ان کے حقوق کی پاسبان نے آج جنم لیا تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی جبین ناز و نیاز جبین ناز و نیاز پر اپنے وہ مقدس لال رب رکھے جو وحی ربانی کے بیٹی کے مقام عظمت کا تائین کیا وہاں ہوا کی بیٹی کی حقوق کے تحفظ کا اعلان ہوا سنف ناز نے بطول دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وجود سے وہ رفت اور سر بلندی حاصل کی جو خالق عرض و سوانے اس کے لئے لوہ تقدیر میں کر رکھی تھی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت وہ ایک تاریخ ساز لمحہ ہے جس نے اس آغوش تربیت و تہذیب کی نشاندہی کی جس سے جاہلیت کے دور کی نفی ہوتی ہے اور علم و دانش کا آفتاب تلو کرتا ہے رسول امین نے جہاں دنیا آخرت کی چار افضل ترین عورتوں اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ تو وہاں آف صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو سیدت النساء العالمین کا درجہ دیا اسی موقع پر ایرانی مفکر ڈاکٹر علی شریعتی نے دختر رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی جو عظمت بیان کی تھی وہ اس مقام پر بیان کر دی جائے تو بیجا نہ ہوگا ڈاکٹر علی شریعتی نے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے فاطمہ فاطمہ ہیں رکھا وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے مقام نے مجھے ایک مدت تک پریشان کی رکھا میں نے سوچا کہ فاطمہ سید الانبیاء کی دختر ہیں لیکن پھر سوچا کہ نہیں آپ سلام اللہ کی زوجہ ہیں لیکن پھر سوچا کہ نہیں آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی مقام ہے سوچا فاطمہ حسنین کی والدہ ہیں لیکن پھر سوچا کہ نہیں آپ سلام اللہ اللہ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے سوچا فاطمہ زہرہ خاتون جنت ہیں لیکن پھر سوچا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک مقام ہے قصہ مختصر یوں صاحبو کہ میں سوچتا چلا گیا سوچتا چلا گیا جب تھک ہار گیا تو بات یہیں آ کر ختم ہوئی کہ فاطمہ فاطمہ ہیں یہاں پہ کلوز ہوا اب سامین یہاں پر لکھا ہے کہ حکیم الامت ڈاکٹر علام اقبال کا در زہرہ سلام اللہ علیہ پر نظران عقیدت یہ پورا فارسی میں ہے فارسی کے صرف کیونکہ مجھے آتی نہیں ہے تو میں اس کے ایک دو اشارہ پڑھ دیتی لیکن یہ طویل نظم ہے تو کلام ہے تو اس میں فارسی میں یوں ہے مریم از یک نسبت عیسی عزیز از صحیح نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمی آن امام اولیوں آخری آن کے جان در پیکرے گیتی ومید روزگار تازہ آئین آفرید یہ میں صحیح نہیں پڑھوں گی اس لیے بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اے قاری عزیز آپ نے تاریخ اسلام کا متعلق کیا ہوگا حضرت مریم اسی لیے محترم و مقرب ہیں کہ آپ حضرت عیسی علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں لیکن بطول حضرت فاطمہ زہرہ مخدوم کونین ہیں سید نساء العالمین ہیں مخدر اسمت و طہارت ہیں ان کی فضیلت و بزرگی کے کیا کہنے کیونکہ آپ لا تعداد فضائل و مناقب کا مرکز و مہور ہیں سیدہ عالم میں تین نسبتیں ہیں جن تک کائنات کی کسی خاتون کو رسائی حاصل نہیں ہے اسی وجہ سے آپ حضرت مریم سے تین پہلوں کے لحاظ سے عزیز و محترم ہیں آپ کی پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ امام اولین سید المرسلین خاتب و ڈبیین صلی اللہ علیہ و و سلم اور رحمت العالمین کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں اور ان کے قلب مبارک کے لیے راحت کا سرمایہ سامان ہیں جی ہاں آپ سلام اللہ علیہ اس آنکھ سیونٹین میں کہ نگاہ نے انحراف کیا اور نہ تجاوز اور پھر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کی اس سلسلے کی آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 و سلم کی مشہور معروف حدیث ہے کہ فاطمہ تو بزعت منی کہ فاطمہ میرا پارے بدن ہے اور پھر یہاں پر اس سے آگے لکھا ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سوائے ان کے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ کے کسی کو بھی افضل نہیں دیکھا یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پیج فورٹی ایٹ پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جہاں سے اجازت چاہ رہے وہیں سے آگے چلیں خدا حفظ فی امان اللہ